بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج میں آپ کو اردو کے لیکٹر نمبر 49 میں سبق دو کنجوس پڑھاؤں گی جو کہ آپ کی بک کے پیج نمبر 88 پر موجود ہے ٹھیک ہے یہ ایک لوگ کہانی ہے لوگ کہانی جو ہے کسی بھی علاقے کی کے لوگوں سے متعلق کوئی بھی کہانی کوئی بھی قصہ جو ہے وہ مشہور ہو تو وہ اس علاقے کی لوگ کہانی یا علاقائی کہانی کہلاتی ہے ٹھیک ہے کنجوس جو ہے وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ اپنے ضروریات پر بھی روپے پیسہ خرچ نہیں کرتا بلکہ ہاتھ روک روک کر خرچ کرتا ہے جبکہ اس کا متضاد جو ہے وہ فضل خرچ آئے گا تیسرا تیسرا جو وہ ہوتا ہے تیسری جو حالت ہوتی ہے وہ ہے کفائے چھوار سوچ سمجھ کر میانہ روی اختیار کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے کفائے چھوار ہی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کنجوس متضاد فضل خرچ آئے گا آج ہم اس کی پڑھائی اور مساحت کریں گے بک کی طرف آتے ہیں پینسل اٹھائیں بہت ہی آسان سبق ہے آپ کو پتہ ہے کہانیاں جو ہے وہ عام سے سادہ الفاظ میں لکھی جاتی ہیں اس لئے یہ کہانی جو ہے یہ بھی بہت سادہ عام فہم الفاظ میں لکھی گئی ہے آسان ہے اس میں کوئی خاص مشکل الفاظ نہیں ہے ٹھیک ہے بہت ہی آسان سبق ہے بک کی طرف آتے ہیں پیش نمبر ایٹی ایٹ یہ دیکھیں سبق ہے ہمارا دو کنجوس لوگ کہانی ہے ٹھیک ہے اس میں مشکل الفاظ ہیں چکھنا چکھنا سہت پخش فراختلی تقریبات یہ بھی آسان سے الفاظ ہیں اس کا شروع کرتے ہیں کہانی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو کنجوس ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے ان کی کنجوسی اتنی مشہور تھی کہ میلو دور تک لوگ ان کے نام جانتے تھے ایک افواہ یہ گرم تھی یعنی بہت دور تک جو ہے لوگ ان کی کنجوسی کے بارے میں جانتے تھے مشہور تھی ان کی کنجوسی ایک افواہ یہ گرم تھی افواہ غلط خبر ایک افواہ یہ گرم تھی گرم تھی یعنی یہ غلط خبر پھیلی ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت ان کنجوسوں میں سے کسی کو دیکھ لیں تو دن بر اسے بڑی مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اگر کسی کی موں سے ان کنجوسوں کا نام نکل گیا تو اس کا پورا دن ضائع ہو جائے گا ان افواہوں کی وجہ سے لوگ ان کنجوسوں سے دور ہی رہتے تھے یعنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ان دو کنجوسوں کے متعلق ایسی افواہیں ایسی غلط اور منگھڑت باتیں وہ مشہور ہو گئی تھی کہ اگر صبح کے وقت کام کے لیے کوئی بندہ نکلتا اور رستے میں ان دونوں میں سے کسی کو دیکھ لیتا یا صبح صبح ان دونوں کا نام کہیں لے لیتا اور ان کی زبان سے نکل جاتا یا بات کرتے ان کے متعلق تو پورا دن ان کو مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا یا پورا دن بغیر کسی کام کے فائدے کے گزر جاتا تھا فضول جاتا ان کا کوئی حلانکہ ایسی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں تھی لیکن یہ وہی توہمات اور منگھڑت کہانیاں تھی جو ان بچاروں کے متعلق جو ہیں وہ مشہور تھی ان کا کوئی دوست نہیں تھا رو اپنے شب و روز اکیلے گزار رہے تھے شب و روز مرکبِ عطفی ہے وہ اس میں حرفِ عطف ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں جب بھی دونوں الفاظ میں کوئی ایک لفظ عربی یا فارسی رسم الخط میں ہو تو پھر اس کے درمیان حرفِ عطف و آئے گا اور اگر دونوں الفاظ جو ہیں وہ اردو کے ہوں تو پھر اس میں حرفِ عطف اور آئے گا اچھا اب شب جو ہے اس میں کیا ہے عربی لفظ ہے ٹھیک ہے تو اس ٹین کے درمیان حرفِ عطف و آیا ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے جس کے معنی اور ہیں ایک دن بڑے کنجوس نے چھوٹے کنجوس سے کہا عمروں میں فرق تھا ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا تو ایک دن بڑے کنجوس نے چھوٹے کنجوس سے کہا دوست علامتِ خطابیہ ہے علامتِ ندا ہے اس نے اپنے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اس گاؤں میں اور آس پاس آس پاس اردگرد کے علاقے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم کنجوس ہیں ہمیں تقریبات اور دعوتوں میں کبھی نہیں بلایا جاتا حالانکہ مجھے دعوتوں میں جانا بہت اچھا لگتا ہے میری بڑی خواہش ہے خواہش آرزو یا تمنہ کہ ایک دن میں ایک دن دعوت کا انتظام کروں اور تمہیں اپنے خاص اور اکیل مہمان کی حیثیت سے بلاؤں تقریبات تقریب کی جمعہ ہیں دعوتوں دعوت کی جمعہ ہیں فانکشنز نا تو اس نے کہا کہ مجھے بہت شوق ہے کہ میں تقریبات میں جاؤں دعوتوں میں جاؤں لیکن ہماری کنجوسی اتنی مشہور ہو چکی ہے کہ ہمیں کوئی نہیں بلاتا اب ظاہر ہے لوگ ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو ان کے لئے کچھ لے کر جاتے ہیں لیکن وہ تو بہت کنجوس تھے لوگوں کو پتا تھا کہ ہماری لئے کچھ نہیں لے کر آئیں گے اس لئے لوگ ان کو نظرانداز کرتے تھے اور ان کو اپنی تقریبات اور دعوتوں میں نہیں بلاتے تھے تو اس نے اپنے دوست سے کہا چھوٹے کنجوس نے یہ دعوت فورن قبول کر لی مقررہ دن کو وہ بڑے کنجوس کے گھر آیا تو بڑے کنجوس نے اس سے پوچھا کہ وہ کون کون سے کھانے پسند کرے گا چھوٹے کنجوس نے جواب دیا میں نے سنا ہے کہ ہمارے گاؤں میں دودھ کی جو روٹی بنتی ہے وہ اور کہیں نہیں بنتی لیکن میں نے تو اپنی زندگی میں اسے چکھا بھی نہیں ہے میرے دوست اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو مجھے تھوڑی سی وہی روٹی کھلا دو چھوٹے کنجوس نے فرمائش کر دی فورن اس کے پوچھنے پر کہ گاؤں میں جو مشہور روٹی لذیذ روٹی جو دودھ کی بنی ہوتی ہے اس کا میں نے سنا ہے لیکن میں نے ابھی تک اسے کھایا نہیں ہے اس لئے میری خواہش ہے اور اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو وہ میری لئے منگوا دے بڑے کنجوس نے کہا کہ اپنے مہمان کیلئے دودھ کی روٹی خرید کر اسے بڑی خوشی ہوگی وہ گاؤں کی روٹیوں والے دکان پر گئے بڑے کنجوس نے دکاندار سے پوچھا کیا تمہاری دودھ کی روٹی میٹی اور نرم ہے دکاندار نے جواب دیا کیوں نہیں پورے گاؤں میں روٹی سب سے میٹھی روٹی ہے میٹھی روٹی مرکبے توصیفی ہیں وہ مکن کی طرح نرم ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اب تشبیح کا استعمال ہوا ہے یعنی روٹی کی نرمہت کو کس سے مکن سے تشبیح دی گئی ہے یعنی مکن کی طرح اس کو بتایا گیا ہے بڑا کنجوس جانتا تھا کہ مکن دودھ کی روٹی سے سستا ہے سو اس نے تجویز کیا کہ مکن خریدا جائے کیونکہ وہ بہت مزیدار ہوتا ہے جب اس نے نانبائی کی زبان سے یہ سنا کہ روٹی جو ہے وہ مکن سے زیادہ نرم ہے کی طرح نرم ہے تو اس نے سوچا کہ یہ مکن تو زیادہ مزیدار ہوتا ہے اور سستا بھی ہوتا ہے تو کیوں نہ روٹی کی بجائے میں مکن لے لوں مکن کی دکان پر دکاندار نے بہترین مکن نکالا بڑے کنجوس نے پوچھا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ مکن پورے ملک میں بہترین ہے کیا یہ تیل کی طرح چکنا ہے پھر بڑے کنجوس نے اس دکاندار کو سے پوچھا جب اس نے بہترین مکن نکالا ان کے لئے کہ کیا یہ بہترین تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ بہت اچھا مکن ہے اور یہ ملکل تیل کی طرح چکنا بھی ہے پھر جو ہے دکاندار نے دکاندار ذرا سا رکھا پھر بولا بھئی دیانتداری کی بات تو یہ ہے کہ یہ مکن تیل کی طرح تو شاید چکنا نہیں ہے لیکن بات اس نے ادھوری چھوڑ دی یعنی کہ اس نے کہا کہ ہاں تیل کی طرح تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اس کو بیج دوں شاید یہی کہنا چاہ رہا تھا بڑے کنجوس نے اس کی بات کاتھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ملک کا بہترین مکن نہیں ہے میں اپنے دسترخان پر دسترخان پر ایسی چیز پسند نہیں کرتا اور اس نے وہ مکن جو ہے وہ بھی لینا پسند نہیں کی اور اپنے دوست سے کہا آؤ دوست کھانا تیل کی مدد سے کہیں زیادہ مزیدار تیار ہوگا کیا خیال ہے تمہارا اس نے کہا کہ مکن کی بجائے ہم تیل خریدتے ہیں اور اس میں جو میں تمہارے لیے کانا پکاؤں گا وہ اس سے زیادہ اچھا ہوگا مزیدار ہوگا کیا خیال ہے تمہارا یعنی تم میرے خیال کے ساتھ متفق ہو اس نے سوال دا گا اور چوٹے کنجوس کو جواب دیئے دینے کا موقع دیئے بغیر بڑا کنجوس اسے دکان میں سے کھینچ کر باہر لے گیا اب اس نے چوٹے کنجوس کے جواب کا انتظار بھی نہیں کی اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر دکان سے باہر لے گیا انہیں ایک دکان مل گئی جہاں تیل بکتا تھا بکتا تھا بیچا جاتا تھا بڑے کنجوس نے پوچھا کیوں دکاندار کیا یہ بہترین تیل ہے اس نے تیل کی طرف اشارہ کہا کیا یہ اچھا تیل ہے دکاندار نے جواب دیا خود ہی دیکھ لیجی یہ تو اتنا صاف ہے جیسے وہ سامنے سامنے دریا کا پانی دکاندار نے اپنے تیل کی تعریف کرنے کیلئے دریا کے پانی کے ساتھ اپنے تیل کو تشبیح دی کہ یہ اتنا صاف سترہ ہے جتنا کے پانی یعنی کہ جتنا جس طرح پانی میں ملاوٹ ہم نہیں کر سکتے اس طرح یہ تیل جو ہے یہ بھی بلکل خالص ہے بڑا کنجوس چلایا یعنی خوشی سے وہ چلایا ہاں ہاں خوب خوب پانی یعنی بہت اچھی بات کی ہے بہت اچھا خیال ہے تمہارا یقینا پانی بڑی ہی سہت بخش چیز ہے یہ کہہ کر وہ اپنے مہمان کو دریا پر لے گیا اور بڑی فراخدلی سے فراخدلی سے کھلے دل سے کہا سخاوت سے کہا کہ وہ جتنا پانی پینا چاہتا ہے پی لے یعنی یہاں پر بھی اس نے کنجوسی کی انتہا کر دی کہ بیچارے کو اس نے ایسی فراخدلی سخاوت سے پوچھا کہ تم کیا کانا پسند کرو گے جب اس نے روٹی کا کہا دودھ کی روٹی کا کہا تو دودھ کی روٹی سے وہ مکھن پہ آ گیا مکھن سے وہ بیچارے کو تیل پر اس نے رازی کیا اور پھر زبردستی وہ تیل کی دکان پر لے آیا اور جب دکاندار نے اپنے تیل کی تعریف کرتی ہوئے اس کو صاف شفاف اور خالص پانی سے تشبیح دیا تو وہ اپنے کنجوس دوسرے کنجوس دوست کو دریا پر لے گیا اور زیادہ پانی پینے کو کہا یہ تھی ان کی کنجوسی جو کہ پورے علاقے میں گاؤں میں مشہور تھی پاکستان کی لوگ کہانیاں سے یہ کہانی ماخوز ہے سمجھا گئی؟